اب تو مسلم کو مسلمان ہونا ہوگا سامین اکرام جب کبھی کسی جائر مذب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کون ہیں؟ جب جواب دیا جاتا ہے میں مسلمان ہوں کون سے مسلمان ہوں؟ سنی ہو، وہابی ہو، الحدیثی ہو یا نعوز بلہ کا دیانی ہو شرم سے سب چھک جاتا ہے دنیا مسلمان کو کس نظر سے دیکھتی ہے دنیا مسلمان کے بارے میں کیا سوچتی ہے وہ مسلمان جس کا خدا ایک ہے وہ مسلمان جس کا نبی ایک ہے وہ مسلمان جس کا قرآن ایک ہے اس کو کس نے اپنے مفاد کے لیے اس کو کس نے اپنے پیٹ کے لیے تقسیم در تقسیم کر دیا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مسلمان ایک جسم کی مانت ہے جس طرح جسم کی کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم ضرد محسوس کرتا ہے سمجھے کرام مسلمان شام کا ہو یا ایران کا مسلمان فلسطین کا ہو یا پاکستان کا مسلمان عرب کا ہو یا عجم کا مسلمان مجھ کا پابند نہیں ہوتا مسلمان رنگ کا پابند نہیں ہوتا مسلمان جبان کا پابند نہیں ہوتا مسلمان صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند ہوتا ہے دنیا کے کسی نکر میں مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان تڑپ اٹھتے ہیں لیکن مسلمانوں سے یہ تڑپ مسلمانوں سے یہ محابت مسلمانوں سے یہ اتفاق مسلمانوں سے یہ اتحاد مسلمانوں سے یہ جہاد کس نے چھین لیا ہے آج برما کے مسلمانوں کو خون سے نہلائے جا رہا ہے آج برما کے مسلمانوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے دنیا کے مسلمان خاموش تماشی بنے ہوئے ہیں آج برما کے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت تار تار کی جا رہی ہے دنیا کے مسلمان اپنی آنکھیں بن کے ہوئے ہیں خدارہ مسلط سبار آ جاؤ ایک مسلمان ہو کر سوچو سلاودین ایوبی بنو محمد دن تاسم بنو تب پھر دیکھنا کیا ہوگا دنیا میں کوئی اور نہیں دنیا میں کوئی اور نہیں ایمان ہوگا جس طرف دیکھو گے مسلمان مسلمان ہوگا